عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے جس کی دستے بدلتے ہیں ہم تمام کی جان ہیں یہ لفظوں کے اتفاق میں یوں بدلاؤ کر کے دیکھ تو دیکھ کر نہ مسکرا بس مسکرا کے دیکھ یہ ہمارا نائند کلاس کا ایک پویم ہے جس کا نام ہے خوب اور اس کو ہم اس لیسن اس ویڈیو کے اندر سمجھ لگیں کوشش کرتے ہیں خوب خوب کا مطلب ہوتا ہے امید اگر ہم اس کے بارے میں کچھ بات کرے تو اسی کے اوپر دنیا قائم ہے امید پر ہی دنیا قائم ہے خوب اس دا تینک ویڈ فیدر اب پویٹ نے کہہ کیا ہے اس کو ایک فیدر یعنی ایسی چیز بتایا ہے ایسی چیز ہے اس دا تینک ویڈ فیدر فیدر کہتے ہیں پر کو اب یہاں پر فیدر کا مطلب ہوتا ہے پر ٹھیک ہے اب پر کا مطلب ہوتا ہے بورڈ یعنی شاعر جو کہنا چاہتا ہے خوب ایک ایسی چیز ہے ایک پرندے کی معنی جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے اسی طرح یہ خوب بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے خوب اس دا تینک ویڈ فیدر یعنی خوب ایسی ہے جس کو پر لگے ہوئے ہیں ڈائٹ پرچیس ان دا سول پرچ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر بیٹھنا قیام پذیر ہونا ان دا سول سول کا مطلب تا روح یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے خوب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر گھر کی ہوئے ہیں بیٹھ ہوئے ہیں اور یہ ایسا فیدر ہے ایسا بورڈ ہے جو گیت تو گاتھ ہے لیکن اس کا نہ تو کوئی ورڈ ہوئے نہ تو پھر اس کی کوئی فیلنگس ہے ویڈاؤٹ تین کے ویڈاؤٹ ویڈاؤٹ ویڈز کے وہ یعنی ہمارے دل کے اور دماغ کے اندر وہ کام کرتا رہتا ہے اور یہ میں نے پہلی بتا چکا ہے خوب کے اوپر دنیا قائم ہے اور یہ کبھی بھی نہیں رکتا ہے یعنی ہمارے روپر کتنی بھی ڈفکلٹی آ جائے کتنی بھی ہو جائے تو کبھی بھی یہ شکست نہیں کھاتا ہے اگر اگر امید کے اوپر اگر امید نہ ہوتی تو پھر ہم سب پستہ حال ہو جاتے ہیں ہمارا دماغ کچھ کام نہیں کرتا تو ہر آنے والی چیز امید کے اوپر ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم زندہ رہنگی یعنی نہیں رہیں گے لیکن ہم نے ایک دنیا بنانے والے سی یہ امید قائم کر رکھے کہ شاید ہم کل تک زندہ رہیں گے ہو سکتا ہے ٹھیکن اب فیدر کے اوپر دنیا قائم ہے ہماری اسی لئے ہم منصوبے بناتے ہیں and sweetest in the gale is heard and sweetest پس sweetest کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ بہترین گیت میٹھے گیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں in the gale کا مطلب ہوتا ہے جی ہے gale کا مطلب ہوتا ہے very strong wind ہم توفان کہہ سکتے ہیں اب توفان یہاں پر شاید نے ایک تشبیح دیا ہے بہت توفان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ strong توفان مطلب ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ مصیبتیں بہت زیادہ پریشانیاں بہت زیادہ تخلیفی بھی ہم کہہ سکتے ہیں gale اس کو شاید نے کہہ کیا ہے کہ تشبیح کے طور پر اسٹمان کے gale gale کا مطلب ہوتا ہے strong wind strong wind یعنی بہت زیادہ تخلیفی ہماری زندگی میں آنے والی جو بھی ہوتی ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں is hard سنائی دیتی ہے and sweetest in the gale is hard اور مصیبت میں پریشانیاں کے اندر ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں sweetest song سنائی دیتے ہیں یعنی امید اسے ہم اس کو پستہ حال نہیں ہونے دیتے ہیں اور ہم اس کو حالیں نہیں دیتے ہیں اپنی امید کو and sore must be the storm and sore sore کا بھی مطلب ہوتا ہے great pain مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تخلیف دیجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایسے وقت میں ہمیں بہت زیادہ تخلیف ہوتی ہے جب مصیبتیں آتی ہیں پریشانی ہوتے ہیں لیکن ایسے وقت میں بھی ہم کہے تو ہماری امید کدامر ہاتھ سے نہیں چھوڑ دی ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مصیبت کے بعد میری انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے that could abash the little bird abash کا مطلب وہ تب بے چین کر دینا that could abash the little bird اور وہ little bird ہماری امید ہے جو ہمارے پر مصیبتیں آنے والی ہے پریشانی جو آتی ہے جس کے وجہ سے ہم بہت زیادہ تقلیب میں ہوتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے that could abash the little bird جو ہمارے پرندہ امید کا وہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جائیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک نا لیکن اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے اپنے سبر کرے اس کے پر قائم رہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سکسیسپل ہو جاتی ہے that kept so many warms so many warms اگر ہم نے اس کا مصیبتوں کا پریشانیوں کا مقابلہ کر لیے اور امید قائم رکھے تو پھر کیا that kept so many warms تو پھر ہمیں بہت زیادہ welcome ملیں گی بزدہ comfort ملیں گا سکون ملیں گا اللہ معاقبال کا ایک شعر نا کہ ملا جو دانا خاک میں تو گلزار ہوا بعد حیات ہی پڑے انتقال ہوا یعنی ہم کو پڑے مصیبتوں میں پریشانی میں گرنا پڑے گا اور تب ہی پھر ہم کو رہات اور سکون ملنے والا ہیں ایک پودا بھی جو ہوتا ہے تو بزدہ تھوپ کا برسات کا طوفان کا مقابلہ کر کر ہی بڑا ہوتا ہے ہماری بھی زندگی ہے I have heard it in the chillest length chillest کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل حالات بہت زیادہ difficult حالات ایسے حالات میں بھی کیا ہوتا ہے جو ہم مصیبت پریشانیوں کے اندر جو حالات میں ہم رہتے ہیں and on the strong gestancy strong gestancy کا بھی مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک حالات بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو ایسی حالات میں بھی اگر ہم کتنی بھی مصیبت کو سنیں کتنی بھی پریشانی کو سنیں ہمارے پر کتنی بھی آفات آجائے ہم نے ممید کا دامن حاصل نہیں جانے دینا چاہئے ہم یہاں پر رکھ کیا مذہبت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اوپر کتنی مصیبت ہیں کتنی پریشانی ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی اپنا صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا اور پھر اللہ نے ان کو پھر سواد نے راحت دیا ہم اگر جتنی حکایاتیں قرآن مجید کے اندر دیکھیں بلدھرگوں کے اگر ہم کتابیں پڑھے تو انہوں نے پہلے مصیبتیں اٹھائی تب ہی ان کو زندگی کے اندر راحت اور سکون ملائے کیوں ملائے کیونکہ وہ امید لگائے رکھتے جس نے ہم کو تخلیم دیا ہے بے شک وہ ہم کو سکون بھی دینے ہی والا ہے یہ امید ہم نے اسے قائم رکھنا چاہیے تو ہی ہماری زندگی سکسس ہو سکتی ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیے تو پھر ہماری زندگی تباہی اور بربادی کی طرف پھر جا سکتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے کے اوپر پہنچا دیتے ہیں yet never in extremity extremity کا بھی مطلب ہوتا ہے بہت زیدہ بترین حالات اور پھر اگر ہم نے صبر کا دامان ہاستے نہیں جانے دیا تو پھر ہمارے اندر جو بترین حالات نہیں آسکتے it asked a crump crump کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم نے مصیبت مگر صبر کیا تو پھر ہم اس کا کیا ہوتا ہے اس سے crump ہوتا ہے پھر get in return پھر اس کے return میں ہم کو مصیبتی تو نہیں ملتے مصیبت کے باتے پھر ہم کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے کہنے کا مطلب بس طرح بھی اتنا ہی ہے کہ ہماری مصیبت کے باتے مصیبت کے باتے ہم کو راحت ہے پریشانی کے باتے ہم کو سکون ہے ہم نے جو تخلیبیں اٹھائی اور صبر کیا تو پھر ہم کو انشاءاللہ زندگی کے اندر راحت اور سکون ملنے ہی والا ہے تو جو امید کا دامان ہے ہم نے کبھی بھی اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے امید ہمیشہ ہم نے دل کے اندر قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والے زندگی ہمیشہ کامیاب اور کام رہنے کی طرف بڑھتی چلی جائے